لمحہ بلمحہ ذاتی طور پر اس سارے کیس کا ہم گیزہ دیتے رہے اور اس تیم نے یہ قوم کے عظیم سپوتوں نے انہوں نے اس کیس کی اس طرح پیروی کی اس طرح تحقیق کی جس طرح زینب جو قوم کی بیٹی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح یہ جاتی ہوئی اس طرح انہوں نے کوشش کی اور اسی چیز کے سامن رکھ کر اس درد دل کے ساتھ اور اس ایک بدترین ایک جو ورس کیس سینیاریو کو سامن رکھ کر کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میری اپنی بیٹی یا ہماری اپنی بیٹی سے طرح ہوتا تو ہم کتنا تڑپتے یہ تڑپے یہ راتوں کو جاگے یہ نہیں سوئے انہوں نے وہ کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ کمز کم میرے پولٹیکل کیریئر میں اتنی جوائنٹ اتنی کنسرٹڈ اتنی کمیٹڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ ایفرڈ میں نے کم دیکھی ہے اور یہ مثال ہے کہ پاکستانی قوم کی جب کبھی ہم پر رسعہ کی ایک وقت آیا ایک امدھان کا وقت آیا تو تمام اپنے پرسنل انٹرس ایک طرف کر کے ذاتی جو اپنی ویسٹر انٹرس کو ایک طرف کر کے اس عظیم مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے اور دیکھیں کس طرح اور پھر میں نہ طرح کبھی شکریہ ادا کروں انہوں نے ہمیں سارا دیا اور کئی بلوکس انہوں نے ماں پر جو سینسز کے وہ رکھے اور وہاں پر تقریباً تین لاکھ کی آبادی کوئیوں نے پھر آئی سی تھری آئی سی تھری نے اپنے وہاں پر وینڈ بجھوائیں ویکل جو چوبیس گھنٹے وہ مانٹر کر رہی تھی پھر کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے جو ایڈیشن آئی جی ہیں ان کی جو انڈیلیز نوینگ وہ بھی وہ موجود ہیں یہاں پہ وہ بھی وہ بھی وہاں پر ان کی بھی ٹیم سو میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ فضل کرم اور یہ انتک میند ایمانداری اور خلوص دل کے ساتھ ان کی افٹس اور حاجی صاحب کی اور پوری قوم کی یعنی اکیس کروڑ عوام نے دعائیں کی پورے ملک کے ماں اور باپ نے ان کے ساتھ مل کر دعائیں کی اور آج زینب کے زینب کو جو قاتل ہے وہ انشاءاللہ وہ خدا کے فضل وہ گرفتار ہو چکا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ میں کم سن بچی زینب کو تو نہیں دعا سکتا واپس لیکن میں نے حاجی صاحب کے پاس جب میں فجر کے وقت گیا تھا ان کے خدمت میں حاضر ہوئا تھا میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جان لڑا دوں گا میری پوری جو ٹیم جان لڑائی گی میں اس قاتل کو اس مجرم کو اس درندے کو گرفتار رب نے چاہا تو ضرور کرواؤں گا آج چودہ دنوں میں وہ گرفتار ہو چکا اور اس گھرتی کی اوپر اس کا جو بوش تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کو دیکھا میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا فیس اب مکمل ہو گیا اور یہ گرفتار ہو چکا اور یہ بھیڑیا نمہ درندہ جس نے یہ صفاکانہ عمل کیا اس کو کیفرک کردار تک پچانے کا اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے میں ایک بطور ایک وہ دل جو کہ حاجی صاحب کے درد کو شاید پوری طرح نہ جانتا ہو لیکن ان کی تکلیف کو ان کے درد میں ہم شامل ہیں کہ اس بھیڑیوں کو چوک پر لٹکا کر اس کو پھانسی دی جائے اگر مجھے پوچھیں تو میرا دل جاتا ہے لیکن میں قانون کتابے ہوں ہم سب قانون کتابے ہیں اور قانون کے تحت میری ٹیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو یہ درخواست ہوگی کہ اس بھیڑیے اس درندے کے خلاف یہ کس کورٹ میں جائے گا انٹی ٹیریس کورٹ میں جائے گا انٹی ٹیریس کورٹ میں یہ کیس جائے گا یہ دن اور رات کیس چلنا چاہیے اور میں چیف جسٹس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمام قانونی تقاضے اور لوازمات پوری کی جائیں گی اور بلا تاخیر پوری کی جائیں گی جس طرح کی اس کیس میں پوری قوم نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ کیس جو ہے وہ اپنے وہ ٹرائل اپنے اقزام تک نہیں پہنچتا اور جب اقزام تک پہنچے اور اگر قانون اجازت دے قانون اس کے بغیر ممکن نہیں تو پھر اور قوم کی اگر شخواہش بھی یہی ہے حاضی صاحب کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس کو چورائے پہ اس کو پھانچی دی جائے یہ تو اب عدالت اور قانون کے ان کے حکم کے مطابع ہیں اگر یہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ماضی میں ہوں ہیں یا جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کر آئندہ ہوں گے تو اس کی روک تھام کے لیے اس میں کمی لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر قانون میں بھی تبدیلی کرنی پڑے تو ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی کیونکہ یہ زینب جو کہ اس دنیا سے چلی گئی اور ایک کھیلتی مسکراتی بیٹی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے اس کی زندگی کے ابھی اس کا آغاز تھا پھول اس کا ابھی کھل رہا تھا پھول اور اس کو مثل دیا گیا اس کو جس طرح اس دالم نے کچھلا میں سمجھتا ہوں کہ اسی ظالم کو قانون کو کچھلنا چاہیے اور ایسے ظالموں کو ایسے ظالموں کو ہر جگہ قانون کے ذمرے میں کچھلنا چاہیے آنی ہاتھ کے ساتھ قانون کے آنی ہاتھ کے ساتھ تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ اس درندگی میں کمی آئے گی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجئے کہ تمام تر شوانہ روز انتک انٹیلیجنس ایجنس کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر یہ پی ایف ایسے نہ ہوتی پنجاب فرنسک سائنس ایجنسی نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا یعنی اندازہ کیجئے کہ بارہ سو ساڑھے گیارہ سو اشخاص کی ڈی ای ای پروفائلنگ کی گئی اور شاید آگے بھی جاتے گی دو تین ہزار تک چلے جاتے تو گیارہ سو آٹھ پہ جا کے ان کو یہ درندہ ملا اور اس کی پھر انہوں نے ڈی ای ای پروفائلنگ میچنگ جب ہوئی تو مجھے ابھی بتایا ڈی جی پرنسک لیب نے کہ میاں صاحب رات کو مجھے بتایا تو میں نے کہا اس کا کسی کو ذکر مت کرنا میں خود آنگا تو میرے سامنے اس کی دوبارہ اس کی ڈی ای 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 پروفائلنگ اس کی میچنگ کریں انہوں نے دوبارہ میچنگ کروائی اور تب جا کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فجر و کرم سے ہنڈ پرسن گیارنٹیڈ کہ یہ یہ درندہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے یہ بیڑیا یہی ہے اور کوئی نہیں ہے جس نے اس طرح کی سیریل کلنگز کی ہیں میں کہا مکمل کر دیں آپ حسابت کو مکمل کر دیں میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں صرف دو منٹ بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہوا میں میں نے ساری باتیں بتا دیں آپ کو کہ چوبیس سال کا یہ درندہ ہے اور سیریل کلر ہے اور اس میں سرچ آپریشنز کی ہے ہماری ٹیمز نے جیو فینسنگ کی فرنزک انیلسس ہوئے کرائم سین کے کرائم سین کی ویڈیو بنائی گی اس کی پر اس کو انہانس کیا گیا اس کی کوالٹی کو پنجاب فرنزک لیب میں پھر سیمپلز دیئے گئے اور پھر پکٹوریل ڈاٹا جو تھا نادرہ کا تین لاکھ لوگوں کا وہ دیا گیا انٹیروگیشن ٹیمز نے اب وہاں پر جو اطلاعیں ملی وہاں پر انہوں نے لیور سے میسن سے کنٹریکٹر سے وہاں پر کی اور تب جا کر یہ سائنٹیفک اور ہیومن انٹیلیجنس اور میند کے اس مجموعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائیں فضل و کرم سے یہ ہمیں کامجابی عظیم کامجابی عطا کی ہے میں بھی آپ بات میں یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اس دن کتنا یہاں پر اتجاج کیا گیا کتنے یہاں پر سیاسی شوک دبازی کی گئی میں نے حسن بھی کہا تھا اور ایک بڑا صفاہ کرنا کام ہوا مردان میں ہماری وہ بھی قوم کی بیٹی آسمان جتا جینب تھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سیاسی اکابرین کو اور مذہبی اکابرین کو کہ خدارہ ایسے نازک ترین معاملات پر کل کو کل کل ہاں خدا نہ کہاستا یہ آگ اپنے گھر بھی لگ چکتی ہے یہاں پر تو مجموع کیا گیا مار لوٹ پر سب کچھ کیا گیا میں اس کو دورانہ بنی چاہتا نہ کبھی زندگی بھر کسی کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنے چاہیے یہ آسمان جو قوم کی بیٹی جو مردان میں وہ بھی اسی صفاقی کی نظر ہو گئی وہاں پر بھی ایک دھرندے نے ان کی اس کی عزت لوٹی پھر اس کو قتل کیا میں خلوص دل کے ساتھ درد دل کے ساتھ میں کی بی کی حکوم حکومت کو گزارش کروں گا کہ وہ ہماری پنجاب کی فرنزک لیب جو کہ پاکستان کی نہیں بلکہ ساؤت ایشیا کے ایک ماہ ناز لیب ہے آپ اگر چاہیں تو ہم خموشی کے ساتھ تمام تر جو بھی مدد ہے ڈین اے پروفائلنگ کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے اسی طریقے سے نکیبولہ مسعود جو کراچی میں جس کو جو بچارہ شہید ہو گیا اس کو اس کی بھی جو بھی مدد سندھ گورنمنٹ اس معاملے ہم سے چاہتی ہے اپنا سائنس اور ٹیکنگل سپورٹ ہم اس کے لیے حاضر ہیں اس کے لیے حاضر ہیں درد دل کے ساتھ بطور پاکستانی کے بطور بھائی کے یہ ایک قوم ہے لاشوں پر سیاست نہ کریں آئندہ کبھی نہ کریں آئیں مل بیٹھیں بھائیوں کی طرح ایک قوم کی طرح ایک لڑی میں اور مل کر اس قوم کے جو دکھ ہے انس کو بانٹیں خوشیوں کو بانٹیں اور چیلنجز کو ایک شفت کریں مل کر تب ہی پاکستان جو ہے وہ ایک ایک اپنا وجود کی تسلیم پر دنیا سے کروائے گا میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں فردن فردن اور اجتماع اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ پہلا فیض بڑی کامیابی سے یہ اقتدام پذیر ہوا چودہ دن کے اندر اندر یہ اپنا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دیا اپنا دیکھئے آپ کو یاد ہوگا بردانیہ میں ٹرین رابری بیس سال بعد وہ پکڑے گیا بیس سال بعد آسٹریہ میں آپ نے پچھلے سال چنوں گا ایک خاتون بیس سال اس پہ گھر میں محبوس کیا گیا بیس سال بعد اس پولیس کو پکڑ سکی یہ بھی خدا نہ خاص تھا یہ ساری ایفٹس باراور ثابت نہ ہوتی اگر اسے نلی چھت والوں کو منظور نہ ہوتا اس کو منظور تھا ان کی دعائیں ان کی آہیں ان کی دعائیں آسمان تک پہنچے پوری قوم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے لمح فکریہ ہے اور شکرانہ ادا کرنے کا وقت ہے اور اس وقت ہم یہ وعدہ کریں اپنے رب زلجلال سے کہ ہم پاکستان کے اندر اکیس کروڑ عوام کی قسمت سے نہیں کھیلیں گے ہم اس کو پر سیاست نہیں کریں گے بلکہ مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں گے اور پاکستان کے جو مسائل تکالیف مشکلات کو دور کریں گے اور اس کو عظیم بنائیں گے اب باری باری جی آپ ایک دی جی لیب جو ہیں ایک اے میں ابھی ڈی جی لیب آپ ایک منٹ اپنی دے دیجئے گا اور پھر ادریس صاحب آپ کی بھی ہے ایک منٹ آپ کو محمد ہوں گا دیکھیں آپ سوال آپ کو لیں گے صبر کریں کائم لی صبر کریں یہ بہت اہم واقع ہے یہ دیکھیں ادھر کر دیں آپ کو بس چلنج میں نے اپنے کیریئر میں کوئی دو دلتے ہیں سیڈیوں کیس کی ہیں سٹراکی اشتراکی سیڈیوں کیسی سیڈیوں کی سیڈیوں کی��ر کے اور ایک صور میں بتائی صاحب بات ساکتی ہیں میں پاکستان میں تھا انیسو چرچہ میں ہوا تھا تو ٹو تھاؤزن وان میں میں رسال کیا تھا وہ کلر پکڑا گیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی میربانی ہے سی ام صاحب نے ابھی سمعیا کہ اللہ تعالیٰ کی میربانی ہے لوگوں کی دعائیں ہیں اور یہ دو سال چار سال بھی نہ تعلق ہوتا لیکن یہ کمپائنڈ ایفٹ ہے پولیس کی جو بھی ایجنسیاں ہیں سارے ان کی ساری ایفٹ کے باوجود ہے اور الکیمیٹلی گورنمنٹ آف پنجاب کی سپورٹ ہے یہ جو پی ایفٹ ہے ابھی سی انسان بتا ہے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی ویب ہے اور کیس بارٹ سے حساب سے نمبر اپ کیسے نمبر اپ سینٹر وی آر دن نمبر وان ان دا ورڈ اتنے کیس کی دنیا اللہ تعالیٰ کے بدل کرم اور پھر ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ جو کام کیا ہے دنیا کی کسی کریدبل میں پہ لے جائے ہم اس کو ڈکاٹڈ کریں گے اب اس پہ آج ہے یہ یہ کہتے ہیں جن میں وہ نواز ہیں یہ اب میں نے پروفائر بنایا ہے اوپر والا پروفائر آئے یہ یہ اس کا ہے سونا جگہ ہے جو ہم پر یہ نے چیک کیا ہے سونا کروماسوم جو ہے ان میں چیک کیا ہے اور یہ جنیک ہے ہر ایک بھی یہ ایک ہی ہے ایک آدمی ہے ہے جو ہم نے چیک کیا ہے محمد اکران ہے لیکن یہ اب سائن امران نہیں کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے امران بتا ہے پارت کا نام ہے محمد ارشد یہ چیئے سے نمبر تیچ سال اس کی ہورے ہے یہ پی ایسے سے کھر مرائی یہ کولیکشن ہم سنے بتا ہے 20 جنوری کو یہ کولیکٹ ہوا ہے رات کو مارے پاس آیا 21 ہوگی شروع تو 21 کو یہ ہم نے گیا ہے 22 کی صبح کو میں اس کا سارا پہل جال گیا تھا رات کو یہ کمپلیشن دینے پروفائل ہے 22 جنوری 2018 میں یہ کمپلیٹ ہو گیا آگے تو یہ اس کے پر فوٹا ہے جو ہم نے یہ آگے آگے یہ دینے پروفائل ہے آپ کو لوگ کوچھیں گے کی بھی اس کمپلیشن کم